اس کے اندر کعبہ شریف کی چابی ڈالکے دیتے ہیں اور یہ جو انڈیا سے بن کے آتا تھا جب برے صغیر پورا ایک ساتھ تھا انڈیا پاکستان نہیں تھا یہ دیکھیں بھائی یہ دھاگہ بنا رہے ہیں یہ اسی سال میں انشاءاللہ لگنا ہے یہ دیکھیں اگلے سال کے اندر یہ یہاں پر چڑھایا جائے گا غلاف کعبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید آج ہم لوگ جا رہے ہیں کسوہ فیکٹری جہاں پر غلاف کعبہ بنتا ہے اسی فیکٹری میں جا رہے ہیں اور اس ویڈیو میں میں ساتھ ساتھ کوشش کروں کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح ویزٹ کر سکتے ہیں چلیں جی ابھی ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں ہمارے کاسم بھائی بھی ساتھ میں ہیں کسوہ فیکٹری کے اندر تو ابھی اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں سے پروسس شروع ہوتا ہے کسوہ بنانے کا اور کہاں تک انڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم لوگ انشاءاللہ سلائی بھی کریں گے یہ ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر مین انٹرنس اس طرف سے لکھا ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم مبنہ اداری یہاں پر لکھا ہے اور اس کے اندر جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ مین فیکٹری کی طرف جائیں گے اندر اس طرف وہ دوسری طرف ہے وہاں پر چار بلڈنگز ہیں ان کے اندر الگ الگ کام ہی کیا جاتے ہیں آج کل دیکھیں پیچھے مکہ کے پہاڑ پورے گرین ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت منظر یہاں سے کھڑے ہوکے یہاں پر دیکھنا بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پر دیکھنا ہے جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہی چیز آپ بھی دیکھیں تو یہاں دیکھیں بھائی یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں سلام علیکم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر جیسے ہی آتے ہیں یہاں پر ایک تو یہاں پر یہ نقشے لگے ہوئے ہیں سارے کعبہ شریف کے یہاں پر کھندیل ہیں چار قسم کے کھندیل استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں اور اس کے بعد ادھر پورے آفیسز ہیں پورا آفیس سسٹم ہے اور ادھر بیٹھنے کی جگہ ہے نورمل اور اس طرف ہے جو بڑے لوگ آتے ہیں ان کی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پر ایک مین روم ہے جہاں پر گیسٹ وغیرہ آکے بیٹھتے ہیں اور ادھر یہ حصہ رکھا ہے جہاں پر گیسٹ آکے سلائی کر کے جاتے ہیں کچھ بڑے گیسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ یہاں پر وزیر وغیرہ جو باہر سے ڈیپلومیٹس وغیرہ تو ان کو یہاں پر ہی ایکسپریئنس کروایا جاتا ہے اسی روم میں اور اس کے بعد پھر یہاں سے وہ اکثر چلے جاتے ہیں یعنی کہ پوری فیکٹری میں اکثر جاتے ہیں کچھ جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے جانے کہ وہ جاتے ہیں پوری فیکٹری میں جن کا نہیں ہوتا وہ یہاں پر ہی یہ والا ایکسپریئنس حاصل کر کے اور اپنا پارٹیسپیٹ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر یہ دروازے کے فوٹو لگا ہوا ہے یہاں سے نکلنے کے بعد آپ اس طرف دیکھیں تو ادھر بھی کندیل کے کچھ حصے لگے ہیں بہت ہی خوبصورت بنا کے اور ادھر پھر کعبہ شریف کے یہ غلاف کا یہ پورانا جو مصر سے آتا تھا غلاف بن کے کعبہ شریف کا یہ وہ ہے اور یہ جو انڈیا سے بن کے آتا تھا جب برے صغیر پورا ایک ساتھ تھا انڈیا پاکستان نہیں تھا الگ الگ تو یہ وہ حصہ ہے اور یہ خالی ہے یہاں پر یہ کعبہ شریف کے اندر جو حصہ لگتا ہے یہ غلاف کا یہ وہ ہے اور یہاں پر یہ کعبہ شریف کا باہر والا غلاف نورمل جو آجکر حصہ التمول ہوتا ہے اور یہ حجرہ شریف آپﷺ کی قبر مبارک جہاں پر یہ اس طرف جو پردہ کا اندر استعمال ہوتا ہے یہ اس حصہ ہے اور یہ یہاں پر ۔ کعبہ شریف کے غلاف کا حصہ یہاں پر حض jogo ہے اب یہ جو مین بیلڈنگ ہے اس کے اندر جو بڑی شخصیات آتی ہیں ان کے اسے اقبال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی وہ بیٹھ کے سلائی کرتے ہیں مطلب وہ والا آپشن موجود ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہی سے ہی ہو کے چلے جاتے ہیں صرف انہوں نے سلائی کرنی ہوتی ہے باقی مکمل فیکٹری نہیں دیکھنی ہوتی تو اس لئے ہم لوگ تو مکمل فیکٹری دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر یہ چار بیلڈنگز ہیں اور چاروں بیلڈنگز میں الگ الگ کام ہوتا ہے ہم لوگ شروع کریں گے وہ پہلی بیلڈنگ سے آج ہمیں پورا وزٹ کروائیں گے ہمارے بھائی حمزہ العیونی اللہ عزیق بالخیر ہم لوگ یہاں پر جا رہے ہیں اس پر لکھا ہے قسم نصیج العالم تو چلیں یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں یہ سب سے پہلی مشین ہے بھائی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے یہ اس طرح سے ریشم کا داگہ آتا ہے پھر ریشم کے داگہ کو رنگ کرنے کے بعد یہ بلاک رنگ میں تبدیل کیا جاتا ہے جب یہ اس طرح کی بلاک رنگ ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے دیکھیں یہ اس کے اوپر پورا رول کی طرح چڑھایا اور آخر میں ان کو چھوٹے رول میں جاتا ہے یہاں پر یہاں پر جب رول بن جاتا ہے اس کے بعد اس مشین پر جاتا ہے یہاں پر تقریباً نو ہزار داگے ایک ساتھ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سارے دھاگے چڑھ رہے ہیں میں آپ کو ابھی کلوز اس کا دکھا رہا ہوں وہ پورا دھاگہ وہاں سے چلتے چلتے دس بارہ قسم کے روز جو ہیں وہ یہاں پر آکے یہ والی صورت اس کی بن جاتی ہے مطلب ایک رول کی شکر میں لمبا ایک کالین کی شروعات ہو گئی ہوتی ہے یہاں سے اس مشین کے سامنے ہی ادھر یہ مشین ہے اس کے اوپر کوٹن تیار ہوتا ہے جو نیچے لگتا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر یہ کوٹن نیچے لگاتے ہیں کعبہ شریف کے جو غلاف ہے اس کے اندر سے یہ کوٹن لگا ہوتا ہے وہ اس لئے کیونکہ جو کعبہ شریف کے اندر سے پتھر ہیں وہ پھسلتے ہیں تو ایک تو یہ اس کو مضبوطی دیتا ہے دوسرا ریشم جو ہے ریشم کی بھی حفاظت ہوتی ہے تاکہ ریشم ڈریکٹ پتھر کے اوپر نہ آئے پتھر کے اوپر اگر ریشم آتا ہے تو وہ ریشم کی کوالیٹی جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ایک سال بعد انہوں نے تبدیل کرنا ہوتا ہے اور کعبہ شریف کا جو غلاف ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے ایک ہزار تین سو کلو گرام ہوتا ہے اس کا ویٹ چلیں بھئی اس کے بعد آگئے ہم لوگ یہاں پر دیکھیں وہاں پر گوٹے بن رہے تھے وہاں پر اس داگے کو بالکل سیرہ کیا جا رہا تھا ادھر پیچھے کوٹن بن رہا تھا اور اب یہاں پر آگئے ہیں یہاں پر یہ تیار ہوتا ہے ایک کپڑے کی شکل اختیار کرتا ہے اس مشین سے جیسے ہی دھاگے سیدھے کر کے ان کو دیئے ہیں تو وہی دھاگے ادھر آگئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے دھاگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ادھر بالکل کپڑا بن کے آگئے ہیں اب یہ مشین ہے جس کے اوپر آپ کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں انہا اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ تو وہ اس مشین پر لکھا جاتا ہے جب وہاں سے سادہ کپڑا بن کے آ جاتا ہے تو اس مشین کے اندر وہی کپڑا آتا ہے اور پھر اسی کپڑے کے اوپر دوبارہ سے یہاں پر سلائی ہوتی ہے یہ اوپر جو آپ کو دھاگے نظر آرہے ہیں گرین کلر کے یہ پائپ ہیں پائپ کے اندر دھاگے ہیں اور یہ دھاگے نو ہزار نو سو سے بھی زیادہ ہیں جو ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ریل ٹائم میں جو کعبہ شریف کے غلاف کے اوپر کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ سامنے غلاف کعبہ بن رہا ہے ماشاءاللہ تبارکاللہ یہ بھائی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا خوشنصیب لوگ ہیں جو کعبہ شریف کے اوپر غلاف چڑھتا ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں سبحاناللہ ان کی قسمت پر بھی یہاں پر اس بوڑ کے اوپر انہوں نے پورا پروسس بتایا ہوا ہے میں آپ کو مختصر طور پر شروع سے بتا دوں یہاں پر دیکھیں وہ دھاگے ہیں وہ یہاں پر لپیتے جا رہے ہیں پھر کنورٹ Quer کی طرح концерт ہے ان مقی نے باس کوئی میں ہے گوٹوں سے نکل کر ایک ایک دھاگہ سے ایک دھاگہ کر کے یہاں پر لکھا ہواеждے peaceful اللہ محمد رسول اللہ یہ یہاں پر مشابار ہے اس کے اندر بھی وہی دھا گاشگر Smack ڈھاگا بن رہا ہے وہی پلین غلاف بن رہا ہے یہاں پر ہاں سفیر کوٹن بن رہا ہے اس کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اور پھر یہ الگ الگ ٹکڑے بنتے ہیں کعبہ شریف کے غلاف کے جن کو پھر ساتھ میں ملایا جاتا ہے آپس میں سلائی کیا جاتا ہے یہ وہ والی مشین دکھائی تھی یہاں پر ہم لوگ بار بار آنے سکتے اس لئے ابھی ایک جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے وہ مشین جو دھاگے سے گوٹوں میں لے کے آتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آتی ہے وہی دھاگے جو ہیں وہ دھاگے یہاں سے نکل کے ایک صحیح منظم طریقے سے اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں یہاں پر ایک منظم طریقے سے یہاں پر ان کی ایک تہہ لگ جاتی ہے تہہ لگنے کے بعد یہاں پر وہ جو باٹم جو بیس ہے کعبہ شریف کے غلاف کی وہ یہاں پر بن رہی ہے اور اس کے بعد جو دھاگے یہاں سے لیتے ہیں وہ دھاگے یہاں پر آتے ہیں اور ایک کپڑا تیار ہو جاتا ہے جب کپڑا بن جاتا ہے تو پھر اس مشین کے پاس ایک جیسے کام کرنے والی مشین ہے اس لئے وہ دوسری مشین نہیں بتا رہا ہے پھر یہاں پہ آکے اس کے اوپر اللہ محمد اور لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے جو باہر آپ کو نظر آتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سارے یوں تھان بن جاتے ہیں اور ان کو آپس میں سلائی کیا جاتا ہے شکران شیخ اللہ اکتی ملک اور یہاں پر باقی بلڈنگز ہیں اب آگے چلتے ہیں آپ کو آگے کا پروسس دکھاتے ہیں یہاں پر اب یہ نائے شساک کرنے والی سے اپنا ہے اس بلڈنگ میں اور آگے ہم لوگ جا رہے ہیں جہاں پر اگے سلائی کرتے ہیں جو سونے اور چاندی سے اس جگہ پر ہم لوگ جا رہے ہیں یہ جگہ فی الحل میں آپ کو اس لئے نہیں دکھا رہا ویسے اس کے اوپر جو جو پرنٹنگ لکھا ہوا ہے گسم اتباعی جو پرنٹنگ کرتے ہیں جس کے اوپر جو جنگ و چاندی سے لکھائی ہوتی ہے وہ پرنٹنگ سیکشن ہے لیکن یہ فیلحال بند ہے اور آگے ایک اور سیکشن بن رہا ہے جو شیخ سودیس صاحب خود اس کا افتتاق کریں گے حافظ اللہ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بعد میں یہاں پر لکھا ہوا ہے قسم تطریز المزہبات یعنی کہ سونے اور چاندی سے جو لکھایا جاتا ہے اس کا یہاں پر سیکشن ہے اور یہاں پر انٹر ہوتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر سونے اور چاندی سے لکھا جاتا ہے یہاں پر چھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ابھی پیلے کلر کا داگا ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں اور یہ ٹکڑا ہے بارڈر کا جو کعبہ شریف کے اوپر بارڈر لگا ہوتا ہے یہ اس کا ہے جس کے اوپر لمبی آیات لکھی ہوتی ہیں یہ وہ والا لمبہ سب سے لمبہ حصہ ہے جو دیواروں کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں بھائی جب انہوں نے یہ ریسیو کیا ہے یہ والا ٹکڑا اس کی ڈیٹھ لکھی ہوئی ہے چھٹے مہینے کی 29 کو انہوں نے ریسیو کیا ہے کل اور یہ دس میں مہینے کی ایک تاریخ کو انشاءاللہ انہوں نے واپس دینا ہے تو اس ٹائم فریم کے اندر انہوں نے یہ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دھاگا بنا رہے ہیں یہ ادھے سے اتار کے اس طرح کا خالی ہوتا ہے اور اس کے اوپر یہ چاندی لگا رہے ہیں بھائی سب ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ چاندی کے حصے دو ہیں تو اس طرح کے دو چڑھائیں گے اور اگر یہ چاندی کے حصے تین ہوں گے یہ دیکھیں یہ دھاگا تو یہ تین ایک ساتھ چڑھا رہے ہیں اور وہ پیلے دھاگے والے بھی پڑے ہیں اور اس طرح یہ جس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے وہ وہ دھاگا ہے یہاں پر یہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے چلیں یہاں پر یہ غلاف کعبہ کا حصہ آتا ہے اور اس جگہ پر آکے یہ جو نیچے نقشہ بنا ہوا ہے یہاں پر نیچے جو بھی نقشہ ہے ادھر سے بن کے آتا ہے جو پرنٹنگ والی سائٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی تو وہاں سے یہ پورا نقشہ یہاں پر بن کے آجاتا ہے نیچے پرنٹ ہوا ہوا آجا ہے اور اس کے بعد پھر یہ اس طریقے سے اس کے اوپر لگاتے ہیں سب سے پہلے یہ والا سلائی کرتے ہیں یہاں پر دھاگا جو ہے چاندی کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوتا ہے یا پھر خالص چاندی کا دھاگا ہوتا ہے تو اس سے یہ سلائی کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ چاندی کا دھاگا لگا ہے لیکن یہ سونے کا دھاگا لگا ہے یہ حسین بھائی ابھی ہمیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا چاندی کا دھاگا ہے اور یہ سونے کا دھاگا جو ہے یہ بھی چاندی کا ہے لیکن اس کے اوپر پانی سونے کا چڑھا ہوتا ہے جنہوں نے جن کی یہ خط ہے ان کا نام تھا شیخ عبد الرحیم امین جنہوں نے یہ پورا نقشہ بنایا سبحان اللہ اب دیکھیں ان کی اولاد کوئی نہیں تھی لیکن یہ سب لوگ جو کام کرتے ہیں اور جو لوگ بھی خلاف کعبہ دیکھتے ہیں تو سب لوگ ان کے لئے دعا کرتے ہیں حالکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن اللہ تعالی نے ان کی قسمت اتنی اچھی بنائی دیکھیں کہ دنیا میں ہی نظر آ رہے ہیں انہوں نے جو یہ نقشہ بنایا ہے کعبہ شریف کی خدمت کی تو سبحان اللہ کہ اب پوری دنیا ان کے لئے دعا کرتی ہے حالانکہ ان کےigma پاس ان کیوں cảہ بہت آلید تھا یہاں دیکھیں کہ یہاں دیکھو اپنی طرح کام کرتا ہے یہ دیکھو بھائیان خاص رہا ہے اس پہلے وہ پیوڑا دھاگہ اور اس کے بعد اس کے لئے سونے دھاگہ اس کا پاہ کر رہا ہے اس دیکھو بھائیان صرف اوپر سے کسی نے دیکھو یہی ہے ، پھر امپر سے کچھ کرتا ہے وہی نیچے سے نہیں ہوا ہے کہ ذو مسائل نہیں لکھا اور کو سبحانی ذو مسائل ہے وہ اسے پس کر راہے ہیں یہ سب یاعر بتالے ہیں دیکھیں کہ سینکtuber اب جانئے اور کہوں نے بتالے tareبت تعلیر کردین ابر سے نوازنے والا ارضا رہے ہیں کیاں کہاً اس کےhapsان کو کعب شریف shirts کا چارہ دیلños صورت الیخلاص لکھائی جاتا ہے چار کنونوں ایک سورت الیخلاص لکھائی تھی بلا ہوتا ہے اس ٹکڑے کے قائم اوڈرک لکارٹ کندیل ان شریف جو اوڈر فوق بوردر ہوئی ج جانíve آیاển آبی آرائی تی edit نیچے قائم اتوار کری و یہاں لکھا ہے ، ниتکوں میں یہ کسی روح کر ان سے اکر کر کھائی ہے صرف، یہ کارل متلاکھาน اور شپا کریں طبعا Isso ہ detector v lab President عبدالرحیم قنادیر یہ ساری چیزیں ہمارے بھائی حسین نے بتائی ہیں یہ سب ان کو کندیل کہتے ہیں یہ سب کندیل ہیں اور یہ کعبہ شریف کے اوپر لٹکائی جاتی ہیں بڑا جو بورڈر ہے اس کے نیچے عبدالرحیم آمین ایوہ ایوہ یہ مکرمہ کیا جانتا ہے؟ یہ حمایہ ہے قدر المستطاع حاول لیکن لابد لازم تنجرح اذا مان جرح یہ علامت الجودہ یہ حسین بھائی کہہ رہے ہیں جب سلائی کرتے ہیں اس طرح ہوتا ہی ہے لیکن وہ انہوں نے پریکویشن لیا ہوئے اللہ حافظ تو یہ کہتے ہیں سوئی کے ساتھ ایسے لگتا ہی رہتا ہے یہ ٹکڑا بن رہا ہے کعبہ شریف کے دروازے کے غلاف جو سب سے بھاری ہوتا ہے اس طرح کے پانچ ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا کے پھر ایک جو مکمل کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ایک ستارہ لگتا ہے وہ پھر اس سے کمپلیڈ ہوتا ہے تو اس کی کوسٹ جو ہے تئیس سے پچیس ملین تک جاتی ہے وہ سونے کی قیمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سونے کی قیمت مطلب سونہ کس ریٹ پر مر رہا ہے تو اس حساب سے کبھی پچیس ملین کا ہو جاتا ہے غلاف کعبہ اور کبھی ہو جاتا ہے اور یہ والے جو ٹکڑا ہے یہ ٹکڑا اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نہیں لکھی ہوئی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون سے کنگ کی طرف سے یہ حدیعہ تھا کعبہ شریف کو یہ والے خلاف اس حج کے اوپر یہ ادھر لگائیں گے یہ وہی سال لکھا ہوا ہے یہ ہمارے کاسم بھائی بنا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہماری باری ہوگی انشاءاللہ سلام علیکم بھائی داگا نکل گیا میرے سے لیکن کوئی بات نہیں دوبارہ سے ہم لوگ یہ سونے کا اوپر چڑھا رہے ہیں اس کے اوپر ماشااللہ جمبو بزب خلف ماشااللہ یہ دیکھیں یہ والا ٹانکہ ہم نے لگا دیا ماشااللہ یہ دیکھیں بھائی ہم نے ایک ٹانکہ لگایا ہے خلاف کعبہ میں یہ اسی سال میں انشاءاللہ یہ دیکھیں اگلے سال کے اندر یہ یہاں پر چڑھایا جائے گا خلاف کعبہ یہ چودہ سو چواللہ میں انشاءاللہ اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہمارے کینگ سلمان بن عبدالعزیز حفظ اللہ کا نام ادر لکھا ہوا ہے تو ان کی طرف سے یہ ہدیہ ہو گئے انشاءاللہ غلاف کعبہ اس سال کا چودہ سو چواللہ میں انشاءاللہ شکرہ پاکستانی ماشااللہ یہ استاذ ہانی ہیں اور آج ہم لوگ استاذ ہانی کے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ یہاں پر یہ سلائی کریں گے خلاف کعبہ کا ٹکڑا اور یہ والا کعبہ شریف کے دروازے کا حصہ ہے جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ یہاں پر سلائی کرنا ہے یہ بہت ہی ڈیٹیل سے کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ استاذ ہانی ہماری ہلپ کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈار رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ بہت ہی باریکی والا کام ہوا ہے ماشاءاللہ جزاکاللہ خیر اے شیخ یہ ٹکڑا ہے اس کو ایک گتھلی کی طرح بناتے ہیں اس کے اندر کعبہ شریف کی چابی ڈال کے دیتے ہیں ادھر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہے اِنَّ اللَّهِ يَعْمَرُكُمَنْتُ عَدُّ الْأَمَانَاتِ اِعَلِهَا کعبہ شریف کی جس میں رکھتے ہیں وہ وہ والی گتھلی تھی وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور ہر سال تبدیل ہوتی ہے جو امین ہیں جن کے پاس کعبہ شریف کی چابی ہوتی ہے یہ ان کو ہر سال نہیں دی جاتی ہے اسی طرح کی ایک گتھلی بنا کے اور یہ ادھر ہے ایک اور گتھلی یہ ہے جنابِ علی مقامِ ابراہیم کی چابی جس کے اندر ہے یہ وہ والا اس کے لئے ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے وَاتَّخِذُ مِن مقامِ ابراہیم مُسَلَّخُ یہاں پر ہمارے کنگ سلمان بن عبدالعزیز حافظ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ان کے دور میں یہ تیار کیا گیا تھا یہ دیکھیں یہ کعبہ شریف کے دروازے کا ستارہ ہے یہ پانچ حصوں میں یہاں پر ریفلیکشن آ رہی ہے ایک دو تین چار پانچ اور ان میں سے ایک ہے جو اس طرف بن رہا ہے جو آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے دکھایا ہے یہ حصہ ہے جو رکنِ یمانی کے اوپر لگتا ہے کعبہ شریف کے کورنر جس کا نام ہے رکنِ یمانی جہاں پر ہاتھ لگانا سنت ہے تو یہ وہاں پر اس کے اوپر لگتا ہے تین جو دوسری کونے ہوتے ہیں ان سے اس کونے کو الگ بنانے کے لئے یہ رکنِ یمانی کے اوپر یہ لگاتے ہیں تاکہ رکنِ یمانی کے ازیل ہی پتا چل جائے کہ یہ والا کونہ جو ہے یہ رکنِ یمانی ہے چلیں جی ابھی میں نکلتے ہوئے آپ کو ایک مختصر طور پر یہاں پر دوبارہ سے گھما دیتا ہوں کیونکہ اس جگہ پر ہمیشہ نہیں آنا ہوتا اور اس جگہ پر ہمیشہ نہیں ہو سکتا تو یہ بڑی قیمتی جگہ ہے یہاں پر دروازہ ہے یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں یہاں زمزم کا پانی بھی رکھا ہے جو کہ ہم لوگا بھی پیئیں گے اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پر کعبہ شریف کے دروازے کا ستارہ ہے اس کا ایک حصہ ہے اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر جاتے ہیں تو یہ رکنِ یمانی کے حضام جو کونے کے اوپر لگتا ہے وہ بن رہا ہے اور یہ جو آپ کو بتایا تھا چاروں کونوں کے اوپر اس کو لگاتے ہیں یہ وہ والا حصہ ہے اور اس کے بعد یہ بھی رکنِ یمانی کا ہے اور ادھر کعبہ شریف کے دروازے کا ستارہ ہے ادھر مقام ابراہیم کی چابی جس میں رکھی جاتی ہے وہ گتلی ہے اور ادھر پھر سے کعبہ شریف کے دروازے کا ایک حصہ بن رہا ہے ستارے کا ادھر حضام بن رہا ہے وہ جو سائیڈ پر ایک لمبا حصہ ہوتا ہے کعبہ شریف کا یہ والے دیکھیں تو یہ اس میں سے ایک بن رہا ہے اور یہ یہاں پر ایک خالی ہے اور یہاں پر یہ سارے حصے جو کعبہ شریف کا جو بیلڈ بن رہا ہے بیلڈ کے نیچے جو حصے آتے ہیں یہ وہ بن رہے ہیں اور ادھر پھر سے وہ صورت الاخلاص جو چاروں کونوں پر ایک حصہ ہوتا ہے وہ والا بن رہا ہے اور ادھر شروعات سے ابھی بنا رہے ہیں حضام وہی جو لمبی ایک پٹی میں آیات لکھے ہوتی ہیں یہ وہ ہے اور ادھر کعبہ شریف کی دروازے کی چابی اور ادھر جہاں پر وہ دھاگہ لبیٹ رہے تھے اور بس آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں ادھر وہ سارے دھاگے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ نکل جاتے ہیں باہر اور اس طرح پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس جگہ کی زیارت کروا کے اور بہت ساری انفرمیشن دے کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھائی آخر میں آکے یہاں پر زمزم آپ کو پتہ لازم ہوں بسم اللہ شکران اکھ حسین شکران ازاکاللہ سلام علیکم دیکھر حافظ یہ جنب علیہ یہاں پر طریقہ لکھا ہے آپ ویڈیو پاؤز کر کے پڑھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنا لے سکتے ہیں یہ یہاں پر ایو ایر ایل ہے ہمیں یہاں پر گھوم پھر کے بہت زیادہ اور کافی انفرمیشن ملی جو مجھے میرے پاس پہلے سے بھی نہیں تھی اور بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ میری ہیلپ کرنے کے لئے ویڈیو بنانے میں یہ والی اور اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے مزید اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں اور ایسی ویڈیوز شیئر ضرور کیا کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ